ہیلو فرنڈز بالی وڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے کہا تھا کہ کیا پتا ہم میں ہے کہانی یا ہے کہانی میں ہم ایسا انہوں نے لال سنگھ چڑڈا مووی کے موشن پوسٹر کو لانچ کرتے ہوئے کہا تھا جس کے جواب میں بالی وڈ کے کنگ خان نے کہا کہ یار تم ہی پوری کہانی ہو all the best جی ہاں فرنڈ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لال سنگھ چڑڈا مووی کی سٹارٹ کا سلری کو لے کر بجٹ کو لے کر کہ آخر کتنا بجٹ ٹوٹل ہے اس مووی کا اور اس مووی کی شوٹنگ کہاں پر چالو ہے اور اس مووی کو کون ڈریکشن دے رہا ہے اور اس مووی کے بارے میں اور بھی بہت سی اپڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اگر آپ بھی مسٹر پرفیکشنسٹ اور کنگ خان کے فین ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لال سنگھ چڑڈا مووی جسے ادوے چندن کی ڈریکشن میں بنایا جا رہا ہے اور یہ مووی ہندی لینڈویج کی کومیڈی ڈراما جینر کی مووی ہے جسے ہندی تیلگو تعمل تین باشاؤں میں ریلیز کرنے کے چانسز ہیں جبکہ اس مووی کو 24 دیسمبر 2021 کو ریلیز کیا جائے گا بات کی جائے اس مووی کی سٹارٹ کاسٹ کی تو اس مووی میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ایک بار پھر سے کرینہ کپور آمیر خان کے ساتھ سکرین شیئر کرتے ہوئے اور کرینہ کپور کا منیلا چڑڈا یعنی کہ لال سنگھ چڑڈا کی وائف کا رول ہوگا اور انہوں نے اس مووی میں کام کرنے کے لیے 13 کروڑ کی اماؤنٹ چارج کی ہے جبکہ بات کی جائے اس مووی کے ایک اور بہت ہی اہم رول کی تو بہت ہی بڑیا رول میں ویجے ستوپتی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس مووی میں جو کہ کارتک راجہ شیکر کے رول میں دیکھنے کو نظر آئیں گے یہ ان کے کریکٹر کا نام ہوگا اور انہوں نے اس مووی میں کام کرنے کے لیے 9 سے 11 کروڑ کی اماؤنٹ چارج کی ہے بات کی جائے اس مووی کی باقی سٹارٹ کاسٹ کی تو ڈریکٹر کے طرف آتے ہیں اور ڈریکٹر عدوے چندن اس مووی کو ڈریکشن دے رہی ہے اور انہوں نے اس مووی کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ کی اماؤنٹ چارج کی ہے جبکہ میوزک کی بات کی جائے تو بہت ہی بڑیا میوزک سننے کو ملے گا اس مووی میں ایموشنل سونگز ہوں گے زیادہ تر اس مووی میں اور پریتم نے اس کی میوزک کمپوزیشن دی ہے اس مووی کے سارے سونگز کی اور انہوں نے اس کے لیے 90 لیک پلس چارج کیے ہیں اس مووی کے پروڈیوسر سے اب مونا سنگھ کے کریکٹر کی بات کی جائے تو مونا سنگھ ہمیں سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو ملے گی اور انہوں نے اس مووی کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ چارج کیے ہیں اور بات کی جائے ہالی ووڈ کی مووی فوریسٹ گم کے افیشل ایڈاپٹیشن یعنی کہ لال سنگھ چڑڈا میں کیمیو کی تو ہمیں شارو خان یعنی کہ بالی ووڈ کے کنگ خان بھی اس مووی میں کیمیو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کیمیو بغیر کسی معجزے کے ہوگا دونوں خانز میں اچھی دوستی ہونے کے قارن دونوں کو بڑے پردے پر دیکھا جا سکتا ہے تاکہ شارو خان کے فینز بھی مووی کو سنما گروہ پر دیکھنے کے لیے آئیں اب بات کرتے ہیں مسٹر پرفیکسسٹ آمیر خان کی جو کہ نہ صرف آئی پیڈ ایکٹر ہیں بالی ووڈ فلم ڈسٹی کے بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی موویز میں سے اپنا پرافٹ رکھتے ہیں اپنے نام کر لی تھی جبکہ اتنی سیلری بولی ووڈ میں کوئی بھی سٹار نہیں لیتا لیکن آمیر خان پرافٹ کی بیس پر کام کرتے ہیں لیکن اس مووی میں انہوں نے ایک بھی روپیہ چارج نہیں کیا جس کا قارن یہ ہے کہ وہ خود اس مووی پر پیسہ خرچ کر رہی ہے اور اس مووی کے پرڈکشن میں آمیر خان کی ناصر پرڈکشن کمپنی ہے بلکہ ان کی وائپ کرن راؤ بھی پیسہ خرچ کر رہی ہے وائی کام ایٹین موشن پچر کے ساتھ مل کر اور وائی کام ایٹین موشن پچر کا بینر ہی اس مووی کو سنما گروہ پر ڈسٹریبیوٹ کرے گا دوستو اس مووی میں کمیڈی دیکھنے کو ملے گی ڈراما ہوگا یہ ایک فیملی مووی رہے گی اس میں دوم جیسا ایکشن نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن سٹوری بہت ہی بڑیا اور ایموشن رہے گی جو کہ آڈینس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گی اس مووی کی شوٹنگ کو ٹرکی میں کمپلیٹ کیا گیا ہے اور اب کچھ سینز بہارت بر میں شوٹ کیے جا رہے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس مووی کو اس سال نہیں بلکہ اگلے سال کرسمنس 24 دسمبر 2021 کو سنما گروہ پر ریلیس کیا جائے گا تو آپ کو کتنا انتظار ہے اس مووی لاز سنگھ چڑھا کا نیچے دیے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور کہ آپ بھی امیر خان کے فین ہیں تو اپنا کمنٹ پوست کرنا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے تھینکیو